اسلام علیکم ویلکم بیک تو چینل یہ تو پرانا ہو گیا ہے چلو خیر سانو کی لگے پرنا کافی زیادہ آ چکا ہے تو لہٰذا ماس پین کے گھر سے نکلیں اور احتیاطی طرح تحبیر کو اپنائیں اور ایسو پیس پر عمل کریں ایسو پیس کا لفظ سن سن کہ آپ تھک گئے ہوں گے لیکن اللہ خیر کریں تو رمضان کی سب کو بہت بہت مبارک اور اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ کی بات ہے کہ آج کی ویڈیو کو ریویو درما کلیئر افیشل کے اوپر ہے تو اگر آپ مارکٹ سے افیشل کرینے جاتے ہیں تو آپ کس طرح اس کو پچیز کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کے اندر سٹیپ بے سٹیپ آپ نے کس طرح کس چیز کو یوز کرنا ہے اور یہ کیا افیشل ہے اور کس کمپنی کا افیشل ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر چینل پر پیدا ہے ہمیں چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹر کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو پسندر دیو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہر آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ ایک وائٹنگ فیشل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس کے اوپر ملازمہ سیاہی وغیرہ ہے یہاں پگمنٹیشن ہے اور اس کے علاوہ سکین بلکل دل کلر ہو چکا ہے تو اس کے لئے یہ کافی زیادہ اچھا فیشل ہے اور بغیر سائیڈ فیکٹ کے ہے اب اس کین کے اوپر کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں کرے گا اور مناسبہ پرائز کے اندر ہے تو اس کے اندر چھوٹی بڑی پیکچنگ ساری ڈیل ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں درما کے لئے فیشل کو وائٹ پیکچنگ میں بنایا گیا ہے اور بلک کلر کی کیپس ہیں اور سارڈ لیٹر پیکس ہیں تو کلر لائن کمپنی کا یہ فیشل ہے تو اس کے اندر ٹوٹل چیزیں تو ساتھ ہیں لیکن پانچ جو کہ بہت نسیسری چیزیں ہیں جو فیشل کے اندر یوز ہونی ہیں سٹیپ نمبر ون پہ جیسا جو ہمیں پتا ہے فیشل کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ڈیپ کلنزر ہوتا ہے تو اس کا جو ڈیپ کلنزر وہ کام کیا کرے گا جتنے بھی آپ کے فیشل کے اوپر ایمپیورٹیز ہیں یا میک اپ وغیرہ کیا ہے تو اس کو ریموو کرے گا تو آپ نے پہلے اسے اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد اپنے فیشل کو آپ نے واش کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے اور چار سے پانچ منٹ اس کا مساج کرنا ہے تو اس طرح کی اس کی لیٹر پیک کے اندر پیکچنگ کے اندر ہے اور یہ میڈیم پیکچنگ ہے اور ایک سپشار سیمیل کی پیکچنگ کے اندر ہے تو اس طرح آپ لیٹر کو پوش کریں گے تو اس کا لیکوڈ باہر آ جائے گا سٹیپ نمبر ٹو پہ آتا ہے ہمارے پاس فیس فریشنر جسے ٹونر بھی کہتے ہیں بیسیکلی یہ ٹونر ہے لیکن اسے فیس فریشنر کا نام دیا گیا تو اس کو آپ نے کوٹن بٹ کے ساتھ اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر دینا اور پانچ سے دس منٹ ویٹ کرنا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے سٹیپ نمبر ٹری ہے وہ سکرب ہے تو سکرب آپ نے ساتھ سے دس منٹ اپنے سکن کے اوپر مساج کرنا ہے اس کے اندر بہت ہی بریک سادانہ ہے جو آپ کے فیس کو ڈیمیج بلکل نہیں کرے گا اور یہ کام کیا کرے گا یہ آپ کے فیس کے پجیتے ہیں بھی ڈیٹ سیلز ہیں ان کو ریموف کرے گا اور آپ نے اس کو سرکلر موشن کے اندر اس کا مساج کرنا ہے انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز موشن کے اندر سکرب کے بعد سٹیپ نمبر ٹو آتا ہے سکن ریڈینس وائٹننگ سلوشن یہ بیسی کے لیے ایک مساج کریم ہے جس کا ہم نے دس سے پندرہ میٹھ اپنے فیس کے اوپر مساج کرنا ہے اور پھر اس پنچ کے ساتھ سے ریموف کر دینا ہے اس کے اندر ویٹامین سی اور ای ہے اور یہ کام کیا کر گیا آپ کے فیس کے اوپر جیتے ہیں بھی ڈارک سپورٹ یا ملہ نائن کی پروڈکشن ہے یا سیائی وغیرہ ہے اس کو بہت لائٹن کرے گی اس کو ریموف کرے گی ٹیپ نمبر 5 پہ آجاتا ہے سائیبر وائٹنگ سیرم یہ کام کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے سکن کے اوپر ڈارک سپورٹ یا پگمنٹیشن ہے یا بلیک ایڈز ہیں تو اس کے لیے یہ کافی زیادہ بینیفٹ ہے تو اس کے چار سے پانٹ روب آپ نے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اور اس کو پھر ڈرائی ہونے دینا ہے تو اگر آپ کے سکن کے اوپر ایکنی یا سکن ڈیمیج ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اسے اپلائی نہ کیجئے گا ٹیپ نمبر 6 پہ آجاتا ہے وائٹنگ ماسک تو اسے آپ نے پندہ سے بیس منٹ اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور یہ بلکل سوفٹ کریمی ماسک ہے اور یہ کام کیا کر گا یہ آپ کی سکن کو گلو دے گا اور آپ کے جتنے بھی پورزن کو ٹائٹ کرے گا اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا آپ نے اس کا مساج نہیں کرنا یہ ماسک ہے اسے اپنے اپنے فیشل کے پر لگا کے چھوڑ دینا اور پندرہ منٹ بعد اسے اتار لینا ہے آس کے بعد جو آخری سٹپ ہے سٹپ نمبر 7 سکن بیلسنگ وائٹننگ کریم یہ افیشل کا آخری سٹپ ہے یہ کام کیا کرے گی یہ ہماری سکن کو ڈرٹ اور ائر پروشن جتنا بھی ہوگا اس سے بچائے گی اس کے علاوہ سن ریز سے پروٹیکٹ دے گی اور پیگمنٹیشن ڈرک سپور اور فیکلز وغیرہ ہونے سے بچائے گی ہماری سکن کو اس کے علاوہ سکن کو وائٹننگ دے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیشل کے ساتھ سٹپ مکمل ہو چکے ہیں اس کے اندر جو سائبر وائٹننگ سیرم تھا وہ مسنگ ہے وہ ویڈیو کے اندر نہیں میں دکھا سکا کیونکہ وہ نہیں تھا تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی چھوٹی پیکجنگ ہے ہنڈر ایمل کی اور جو ساتھ سائیڈوں پہ ہیں وہ اس کے ایڈیٹر پیکس ہیں تو آپ چاہیں تو سائبر سیرم اور جو یہ ٹونر ہے اس کو آپ مسٹ بھی کر سکتے ہیں جو فیس فریشنر ٹونر ہے تو باقی آپ پانچ چیزیں ہیں جو کہ نیسیسری ہیں انہیں آپ مارکٹ سے ایزلی پچیز کر سکتے ہیں اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکٹ کے اندر فور ٹھاؤزنڈ کا مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اسے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ فیسل چیک کرنا اس کا ریزلٹ ہے یا نہیں تو آپ اس کا ٹرائل پیک بھی لے سکتے ہیں جو کہ سکین وائٹنگ سلوشن انسٹ وائٹنگ فیشل کیٹ کے اندر آپ کو ایزلی آویلیبل ہوگا تو اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس آپ کو مارکٹ میں یہ سیون ہنڈڈ کا مل جائے گا جو کہ آپ کا دو دفعہ ایزلی یوز ہو جائے گا اس کے اندر مکمل کیٹ کے اندر ساری پروڈکٹس ہوں گی یہ درما کلیر کی بڑی پیکجنگ ہے جو کہ دو سو ایمل کے اندر ہے تو جس طرح اس کی چھوٹی پیکجنگ ہے اسی طرح اس کی بڑی پیکجنگ ہے چھوٹی پیکجنگ چھوٹی پیکجنگ سوری ون ہنڈڈ ایمل کی ہے اور بڑی پیکجنگ ٹو ہنڈڈ ایمل کے اندر ہے تو زیادہ تر سیل ہونے والی جو پیکجنگ اس کی پرائس سوری میں آپ کو بتا دوں پہلے اس کی پرائس سکسٹی فائف ہنڈر تو سیون تھاؤزن کے اندر ہے تو زیادہ تر میڈیم پیکجنگ سیل ہوتی ہے کیونکہ وہ افورڈیبل رینج کے اندر ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ میڈیم پیکجنگ کی پچیز کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ فور واشنگ